السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو کہ آج آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا اگر نہیں پڑھا تو پہلے درود پاک پڑھ لیجئے گا اور پھر آگے ٹاپک شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس رہی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے واس پائیڈ دف کے پیس بھی ہیں الحمدللہ یہ ڈائیمنڈ پائیڈ میں سامنے پیس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کچھ تو یہ کم پیسوں سے کیسے پروڈیوز کر سکتے ہیں ویسے تو مہنگے ہوتے ہیں لیکن آپ ڈائیمنڈ دف سے کیسے پروڈیوز کر سکتے ہیں دوستو اس کا بڑا آسان حال ہے اور بڑا آسان نسخہ ہے اور یہ جس ایک گیم ہوتی ہے سمجھنے کی بات ہوتی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو انشاء اللہ تعالی آپ بھی ڈائیمنڈ دف سے پائیڈ دف نکال سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دیکھیں سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو ایک پائیڈ دف تو لازمی چاہیے ہوگی آپ نے ایک پائیڈ دف کا پیس لے لیا چاہے وہ میلے یا فی میلے اس کو آپ نے ایک ڈائیمنڈ دف سے لگایا سیمپل سے اب جو اس کے بچے نکلیں گے اس میں بائے چانس کوئی پائیڈ نکل سکتا ہے آدرویس سپلیڈ آف پائیڈ ہوں گے دونوں ڈائیمنڈ پائیڈ سپلیڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ایک پیس آپ کے ڈائیمنڈ پائیڈ کا ہو گیا اور ایک سیمپل ڈائیمنڈ کا ہو گیا اس کو جو بچے نکلے ڈائیمنڈ پائیڈ سپلیڈ ہو گیا اب آگے اب اس بچے کو کسی ڈائیمنڈ پائیڈ اس بچے کو کسی بھی ڈائیمنڈ دف سے لگائیں گے سیمپل سے تو آگے ڈائیمنڈ پاسیول سپلیڈ نکلیں گے لیکن اس میں سے آپ پائیڈ کیسے نکال سکتے ہیں پائٹ ایسے نکال سکتے ہیں کہ اس بچے کو آپ ڈائیمنڈ پائٹ سے لگائیں ایک پس وہ اور ایک پس یہ ہو ٹھیک ہے ڈائیمنڈ پائٹ کا اور ایک سپلٹ کا ہو تو انشاءاللہ تعالی اس میں سے آپ کے پاس ڈائیمنڈ پائٹ پتھے نکلیں گے اور سیکنڈ وے کون سا ہے سیکنڈ وے یہ ہے کہ سپلٹ کو سپلٹ سے لگائیں یعنی کہ وہ جو پتھے نکلے ہوئے ہیں ان میں سپلٹ کو سپلٹ سے لگائیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ کے پاس possibility ہوگی چانس ہوں گے کہ آپ کے پاس پائٹ بچے نکلیں اب پائٹ بچے کی پہچان کیسے ہوگی بڑا اہم کوئش رہنے اور آپ کو کیسے بتا چلے گا یہ پائٹ ہے یا پائٹ کا سپلٹ ہے دوستو دیکھیں جو پتھے کو رکھیں گے ڈیڑھ سے دو ماہ بعد اس کا کلر چینج ہو جانا شروع ہو جاتا ہے جس طرح آپ تو یہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں چھے چھے ماہ ساتھ ساتھ ماہ کے پتھے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب ریڈی ٹو بریڈ ہیں اور میرے والے تو بلکل واش کر گئے ہیں تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو ڈیڑھ سے دو ماہ بعد ان کے کلر تھوڑے سے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا اس میں وائٹ نیس آنا شروع ہو جائے گی اور چینج کہاں سے ہونا شروع ہوں گے اس کے سب سے پہلے گردن اور سر سے باقی کلر بعد میں چینج ہوگا گردن اور سر سے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ پائیڑ کے پتھے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بڑا اہم اور ایزی حال ہوتا ہے یہ ہی پتا کرنے کا سیکنڈ نمبر پہ اگر تو آپ کے پاس پائیڑ ٹو پائیڑ لگا ہے پیٹ کو آپ کو بتا ہے کہ جو پتھے نکلیں وہ ہندر پرسنٹ پائیڑ ہوں گے پہلے ہی دن سے آپ بتا سکتے ہیں کسی کو بھی دینے ہوں کہ بھائیڑ کے پتھے ہیں کنفرم میں کیونکہ اس نے رنگ چیز کر ہی جانا ہے وہ آفیس لی ڈائیمنٹ پائیڑ کے ہی پتھے ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم کم پیسوں میں ڈائیمنٹ پائیڑ کیسے پریڈیوز کر سکتے ہیں اگر ویڈیو کی سمجھ آگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو پریس کر دیجئے گا آپ کے لئے نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ